یہ آدھا حصہ میدانِ عرفات میں ہے اور آدھا میدانِ عرفات سے باہر ہے یہ مسجدیں یہ آپ کو خیمے لے کر رہے ہیں یہ منعہ میرے کے شہر سال میں صرف پانچ دن کے لیے آباد ہوتا ہے یہ دنیا کا واند شہر ہے جو سارا سال فند رہتا ہے اور یہ آٹھ زلحج سے تیرہ زلحج تک آباد ہوتا ہے اس طرف اس ہاتھ پر یہ جو آپ کو مسجد دو منعہ والی مسجد کہتے ہیں اس کو یہ سامنے یہ جو دو منعہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ مسجد خیف ہے اس کے چاند کھلے ہیں کیونکہ یہاں رسول اللہ نے نماز نہیں پڑی ہوگی مجھے دو تین دور سے کھلے ہی نظر آ رہے ہیں آپ دیکھیں بند ہیں کہ کھلے ہیں یہ سب چونکہ بات کی ہے نا اس کے ساتھ یہ جو وائٹ آپ کو اوپر وہ چھتری سی نظر آ رہی ہے نا وائٹ سی یہ دھومی جمرات ہے اس کے اندر تین منزلیں ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں حاجی زلحج کے مہینے میں حاج کے موقع پر یہاں شیطان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں دس یارہ اور بارہ زلحج کو کسی بھی ٹائم مکروہ وقت کے لعویٰ نکال کر یہاں شیطان کو تین شیطان ہیں یہاں ان کو کنکریاں ماری جاتی ہیں اور روایات کے مطابق شیطان یہاں قید ہوتا ہے اور پاکستانی تو اتنے جذواتی ہیں کہ وہ جھوٹیاں بھی لے کے کھڑے ہوتے ہیں یا مارنے کے لئے اور بھول جاتے ہیں کہ پاکستان واپس جائیں گے تو شیطان کھلا ہوگا یہ دیکھئے خیموں کو شہر ہے کتنا خاموش ہے اور اللہ برسید کے لئے